نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ہماری آج کی اس میٹنگ کے دو مقاصد ہیں ایک تو سب سے ملاقات اور دوسرے رمضان المبارک کی تیاری تو انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کے حوالے سے چند باتیں جو اگرچہ آپ کو معلوم ہیں آپ کی حافظے میں ہیں صرف ان کی یاد دہانی کرانا چاہیں گے اس طفعہ ہم نے کچھ یہ کوشش کی ہے کہ ان باتوں کو کمپائل کر لیا جائیں لکھ لیا جائیں لکھا ہوا میٹر موجود ہے جو اس وقت آپ کو تھوڑا سا سلائٹ پر دکھا دیں گے انشاءاللہ اس کے بعد اگر کسی کو یہ میٹر چاہیے تو انشاءاللہ ہم اس کو پرنٹ بھی کروا رہے ہیں اس وقت آپ اس کو اگر پرسنل کاپی کے طور پر آئندہ کے لیے لینا چاہیں یا کسی کو بھی دینا چاہیں کیونکہ دین کا کام ہے کوئی الہدا کی پروپرٹی نہیں ہے سب کے لیے ہے اگر کوئی اور بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو صرف یہ یاد دہانی کے لیے ایک ریڈی ریفرنس مٹیریل کے طور پر آپ کو کام دے سکتا ہے تو انشاءاللہ ہم ابھی شروع کر رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو تقوی دراصل کیا ہے تقوی دل کے احساس کا نام ہے شعور کے جاگنے کا نام ہے قرآن کے بغیر کی زندگی اللہ تعالیٰ کی پہچان کے بغیر کی زندگی غفلت کی زندگی ہوتی ہے قرآن انسان کو جگاتا ہے شعور دیتا ہے متقی انسان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ ایک باشعور انسان ہوتا ہے اس کا دل جاگتا ہوتا ہے وہ مردہ دل نہیں ہوتا تقوی دراصل دلوں کے جگائے جانے کا نام ہے تقوی اپنی پہچان بھی انسان کو دیتا ہے اور اپنے رب کی پہچان بھی دیتا ہے تو رمضان کے روزے دراصل تقوی کے احساس کو پیدا کرنے کے لیے ہیں اور یہ کیسے ہوتا ہے روزے کی حالت میں مسلسل انسان کانشس ہوتا ہے اس کا کانشس کیا اس کو بتاتا ہے کچھ نہیں کھانا روزے سے ہو یہ کام نہیں کرنا روزے سے ہو چھوٹنے ہی بولنا روزے سے ہو غیبت نہیں کرنی روزے سے ہو یہ جو آپ کی سوچ ہوتی ہے کہ روزے سے ہو یہ نہیں کرنا تو اسی طرح بندہ مومن کی تو ساری زندگی ہی روزے سے ہے اسے صرف رمضان میں نہیں باقی دنوں میں بھی وہ سب کچھ نہیں کرنا جو رمضان میں کھانے پینے کے علاوہ منع ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے اس میں دراصل ہمیں اس روزے کی مسلسل عبادت کی حالت سے اپنے شعور کو زندہ کرنا ہے اور جب انسان کا دل جاگتا ہے اور وہ متنبع ہوتا ہے تو اس کو اپنی غلطیاں بھی دکھائی دیتی ہیں اور اپنی کتاہیوں کے بھی خیال آتا ہے اور اپنے گناہوں پر ندامت بھی ہوتی ہے یہ احساس ہم سب نے اپنے اندر بھی پیدا کرنا ہے اور جن تک ہم پیغام لے کر جائیں ان کے اندر بھی پیدا کرنا ہے پھر اس کے بعد ایامم مادودات اور چند مقرر دنوں کے روزے پھر یہ بتایا کہ کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو گنتی پوری کریں اور یہ تمام فقی احکامات کے بعد پھر آگے آ رہا ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے جنسانوں کے لئے سرسر ہدایت ہے تو ذاتی زندگی میں جس طرح روزہ ایک شعور بیدار کرتا ہے اسی طرح قرآن بھی ایک شعور بیدار کرتا ہے انسان کا اسی لئے روزہ اور قرآن ساتھ ساتھ ہے اور اللہ تعالی نے قرآن کو رمضان میں اتارا ہے ایک روحانی طور پر انسان کو جگاتا ہے اور ایک جسمانی طور پر انسان کو الٹ رکھتا ہے اور یہ دونوں مل کر صحیح معنوں میں تقوی پیدا کرتے ہیں اور قرآن کا مقصد کیا ہے صرف تلاوت نہیں انسانوں کے لئے سرسر ہدایت اور پھر اس کے بعد ایسی واضح تعلیمات جو راہ راز دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کے رکھ دینے والی ہیں لہٰذا جو شخص اس مہینے کو پائے روزہ رکھے اور پھر کچھ فقی احکامات ہیں نیچے آکے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نرمی کرنا چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا اس لئے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو تقوی کے علاوہ دو کام اور جو ہم نے کرنے ہیں اپنے اندر بھی پیدا اور لوگوں کے اندر بھی وہ کیا ہیں نمبر ایک اللہ کی بڑائی کا احساس اور نمبر دو شکر کے جذبات جس کے نگاہ میں اس کا رب بڑا ہو جاتا ہے اس انسان کے اندر لازمی طور پر آجزی آتی اور جب آجزی آتی ہے تو شکر آتا ہے جو شخص متکبر ہے وہ کبھی شکر گزار نہیں ہو سکتا یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو جاتے ہیں تو لا اللہ کم تشکرون کی جو کیفیت ہے یہ بہت ضروری ہے گویا رمضان سے پہلے ہم نے ایک ٹارگٹ مقرر کرنا پلاننگ کرنی ہے رمضان میں ایک ٹریننگ سے گزرنا ہے ان ٹارگٹس کو میٹ کرنا ہے اور رمضان کے آخر میں ایویلیویشن کرنی ہے ہماری ٹارگٹ کیا ہے لا اللہ کم تتکون اور ایویلیویشن کس طرح ہوگی اس تقوی کی پہچان کی کیا دل میں اللہ کی بڑائی آئی ولتکبر اللہ علامہ ہداکم کیا روزے اور قرآن نے وہ ہدایت دی جو چاہیے تھی اور کیا شکر کے جذبات پیدا ہوئے ان نعمتوں پر جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا کی ہیں اور اگر ہمارے اندر واقعی شکر کے جذبات آتے ہیں اور ہم شکر گزار اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے اور اپنی ذاتی زندگی میں اور اپنی تبلیغ میں اللہ تعالی ہی کی نام کی بڑائی کو ظاہر کرنے والے ہیں عمل سے بھی اور زبان سے بھی تو سمجھے کہ آپ نے روزے سے کچھ اچیف کیا اور وہ پھر آئندہ سال بھر آپ کے انشاءاللہ تعالی کام آئے گا اگر یہ ساری آیات دیکھیں تو یہ چند الفاظ بڑے اہم ہیں لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَلِتُكْمِلُ الْإِدَّةِ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور دعا کی جو آخری آیت ہے اس میں وَلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ یہ سارے ہمارے ایک طرح سے گولز بن جاتے ہیں اور کرنے کے کام ہیں جو ہمیں ان دنوں میں خاص طور پر حاصل کرنے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ رمضان کے آنے سے پہلے صحابہ کرام کو رمضان کے لیے تیار کرتے تھے تعلیم دینے کا انداز اور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت سے ہمیں پتا چلتا ہے اور خطبے کا انداز بلکل فرق تھا خطبے میں ایک طرح سے جوش دلانا ہوتا ہے جیسے جنگ کوئی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے لوگوں کو کٹا کر کے حرد المومنین علی القتال تو اسی طرح آپ ایسے پڑھیں گے لوگوں کے سامنے کہ روزے کا شوق آئے دل میں افطار کرانے کا شوق آئے نیکیوں کا جذبہ بیدار ہو یعنی خود بھی جاگنا ہے اور دوسروں کو بھی جگانا ہے اور پڑھانے سے پہلے اگر تین دفعہ کم از کم لاؤڈلی خود پڑھے تو اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ جب آپ ڈیلیور کریں گے تو زیادہ افیکٹیو ویو میں ڈیلیور کریں گے دیکھئے کہ دین کا علم صرف نالج پہنچانے کا نام نہیں ہے اس میں تربیہ بھی ہے اس میں دلوں کو گرمانا بھی ہے اس میں نیکی کا شوق بھی دلانا ہے اور اس میں بھی ہمیں سنت کو فالو کرنا ہوگا کیونکہ اگر ہم آدھی سنت فالو کرتے ہیں صرف علم دے رہے ہیں اور وہ جذبہ نہیں دے رہے تو بات نہیں بنے گی اس لیے کوشش کریں کہ پورے کا پورا فالو کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بہتر ریزلٹس آئیں اتنا پڑھ کے پھر آپ خلاصہ کر دیں کہ اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ مہینہ بہت عظمت والا مہینہ ہے بہت برکت والا مہینہ ہے اس کی برکت کی وجہ کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالی نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو ہزار مہینوں سے زیادہ افضل ہے اس کے روزے فرض ہیں راتوں کا قیام نفل ہے یہ صبر کا مہینہ ہے صبر کس کس چیز سے تھوڑا سا صبر پر آپ بات کر سکتے ہیں اور صبر کا بدلہ جنت ہے واللہوما السابرین واللہو یحب السابرین اس طرح کی باتیں پھر ہمدردی اور غمخاری کا مہینہ اس میں پھر تھوڑے سے طریقے بتا دیں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمدردی کس طرح کرنی ہے اپنے رشتداروں کے ساتھ ہمدردی کس طرح کرنی ہے اپنے گلی محلے والوں کے ساتھ اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ تو اس طرح آپ دیکھیں گے کہ ہمدردی اور غمخاری کا بھی اگر تھوڑا سا طریقہ آپ بتا دیں اور تھوڑے سے میدان بتا دیں تو ان کے لیے راستہ آسان ہو جائے گا پھر اسی طرح خاص طور پر اس میں مومن کی روزی میں اضافہ کیا جاتا ہے بڑی بڑی دیگیں پکوائی جائیں ہر شخص افطار کرانے کا شوق رکھے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کرنا کتنا آسان کر دیا پانی کا گھونٹ پلا دو نہیں بڑے کام کرو پانی کا گھونٹ پلا دو اب اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ گھر میں بچوں کو تربیت دے سکتے ہیں کہ ہر شخص ہر بچہ مثلا ایک دن سب کو افطار میں سرف کرے دوسرے دن دوسرا کرے تیسرے دن تیسرا کرے اس میں کیا ہوگا کہ اس کو سب کا ثواب ملے گا یعنی وہ سب کو پیش کر رہا ہے کھجور یا پانی یا وٹیور تو گھر سے یہ نیکی شروع کریں پھر اسی طرح محلے میں یا اور علاقوں میں اور کچھ نہیں تو آپ سارے پڑوس والوں کو کھجوریں لے کر سب کے گھر میں ایک پلیٹ یا جو کی پیکٹ وہ بھیجوا دیں پھر اپنے اپنے علاقے کا آپ کو پتہ ہو کہ کتنے غریب فیملیاں ہیں یہاں پر کیونکہ اگر ہر شخص اپنے علاقے کی فکر کرنے لگے تو آپ دیکھیں گے ہر جگہ پہ پھر غربت جو ہے اس کو قبر کیا جا سکتا اور پھر ایسے علاقے کے جہاں کوئی قریب میں دینے والا نہیں تو ان علاقوں کا پتہ ہو کہ اس نمزان میں یہاں 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 اور کچھ نہیں ایک خجور ایک ایک خجور کا پیکٹ یا آپ کوئی کھانے کی چیز یا کسی دن پکوا کہ اگر اللہ نے آپ کو وسط دی ہے کیونکہ کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے یعنی کوئی بھی نیکی کا طریقہ جو ہے خود بھی کریں اور جس کو آپ درس دیں اس کو بھی طریقے اور ٹپس بتائیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ خاص طور پر حقوق علیباد اور حقوق علیباد میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے عورتوں اور غلاموں کے بارے میں بات کر رہے تھے اور آج کے دور میں اگر غلام نہیں تو نوکر لوگ جو ہیں ان کے لئے سہولت پیدا کرنا جو ہے یہ بڑی نیکی ہے یہ نہ ہو کہ ہم اپنی صرف زبان کی ٹیسٹ کی خاطر ان کو اتنا کچن میں الجھا دیں کہ وہ نمازیں بھی نہ پڑھیں خود تو ہم تراویہ پڑھ رہے ہیں اور نفلیں تاجد پڑھ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں اور ان بیچاروں کو ہم اتنے کے بھی قابل نہ چھوڑیں تو اس لئے گھر کا اگر آپ کٹ ڈاؤن کریں گے کھانے پکانے کا یا خود ساتھ لگیں گے کسی بھی طریقے سے ان کا کام کم کریں گے تو انشاءاللہ اس پر بھی عجر ملے گا اور یہ ہم میں سے ہر ایک اس کی طرف توجہ دے گا بعض وقت ہم کہتے ہیں ہم تو درست دینے جا رہے ہیں تو بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں اور تم لوگ یہاں بیٹھ کے ہمارے لئے دس کھانے پکاؤ یہ طریقہ نہ ہو یعنی کہ ہم اپنی غذا بھی سادہ رکھیں ان کا کام بھی کم کریں پھر اسی طرح جیسے اگر کوئی بڑا کام بعض لوگ گھروں کی صفائی شروع کرا دیتے ہیں رمضان میں یا اس طرح کے اور کام کرتے ہیں بعض وقت سہری میں کیا کرتے ہیں وہ سرب کرتے رہتے ہیں جی آخری منٹ میں ہمیں گرم پراتھا چاہیے وہ تو بچارے پکاتے رہتے ہیں اور ان کی سہری رہ جاتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس اور چھوٹی چھوٹی باتوں کی توجہ آپ اپنے اپنے ایریے میں سب کو دلائیں گے اور نہ صرف یہ کہ گھروں کے سرونٹس بلکہ دکانوں پر جو ہیں ان کو بھی جلدی چھوٹی دے دیں یہ جو ہمارے ہاتھ تھوڑا رواج ہے نا ارلی چھوٹی کا یہ اسی وجہ سے گورنمنٹ سرونٹس کو بھی یا جو بھی دوسرے ہیں اگر آپ کو کوئی بزنس ہے یا کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ بھی سب کو توجہ دلائیں اس کے بعد ذاتی لائے عمل آتا ہے تو ذاتی لائے عمل میں ہم نے کچھ مقاسد تیہ کی ہے مقصد کیا ہے ذاتی لائے عمل کا اپنی ذات کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے تقویٰ کا حصول اللہ کی رضا پانے کی کوشش شکر ادا کرنا ہدایت حاصل کرنا رمضان کی برکتوں رحمتوں سے برپور فائدہ اٹھانا اور زیادہ سے زیادہ عجر کمانے کے لیے متوازن طریقے سے زندگی گزارنا یہ نہ ہو کہ چار دن تو آپ اتنی عبادت کریں کہ پانچویں دن بیمار پڑھ کے پھر آپ کوئی کام نہ کر سکے تو کوشش کیا کرنی ہے کہ ساری چیزوں کی طرف دھیان رہے اور ان مقاسد میں پھر یہ کہ زیادہ سے زیادہ اور احسن طریقے سے عبادت اور نیک عمل کیے جائیں یعنی زیادہ بھی عبادت انکریز ہو لیکن احسن خاص طور پر انڈرلائن کرنا ہوگا آپ کو کہ عبادت میں خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش ایسے کاموں میں کم سے کم وقت لگایا جائے جن کو کرنے کا نہ عجر ہے نہ گناہ ہے مباہ کام آگے انشاءاللہ اس کی بھی تھوڑی سی لسٹ آئے گی لیکن یہ کہ ان کی طرف توجہ ذرا کم کر دیں پھر تیسری بات ہے کہ ایسے کاموں سے خاص طور پر بچنے کی کوشش کی جائے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں پھر رمضان میں روزے اس طرح رکھے جائیں کہ اس کے ذریعے آئندہ کی تربیت ہو اور آئندہ کی تربیت میں ہم نے اپنے ٹارگٹس کیا رکھنے ہیں پھر اللہ کی رضا اطاعت کی عادت نظم الزبط خاص طور پر کیونکہ روزہ ڈسپلن سکھاتا ہے پھر حرام چیزوں سے بچنے کی قوت حاصل کرنی ہے پھر نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون پھر ضبط نفس اور قوت برداشت سے کام لینے اور محنت مشکہ سے کام کرنے کی عادت اس کے لئے منصوبہ بندی کس طرح کرنی ہے یعنی پلاننگ کس طرح کرنی ہے مدرجہ بالا مقاصد کے حصول کے لئے رمضان المبارک کے پہلے ہی دن سے پلاننگ کر لینی چاہیے اپنے اہداف مقرر کرنے سے پہلے سیلف ایویویشن سکیل اس پر اپنا جائزہ لیں پھر رمضان گزر جانے کے بعد دوبارہ اسی سکیل پر اپنا جائزہ لیں آپ جیسے ہو سکتا بعض لوگوں نے ڈائٹنگ کا پلان کیا وہ ہو تو اپنے جسمانی وزن کو گھٹانے کے لئے آپ کیا کریں گے کہ رمضان سے پہلے اپنا وزن کریں گے اور پھر جب سارا گزر جائے گا تو دوبارہ کریں گے اسی طرح روحانی اپنی وزن میں اضافے کے لئے یعنی روحانی تو زیادہ ہوگا جسمانی کم کرنے کے لئے اسی طرح سکیل جو آخر میں دیئے گیا ان پر اپنے آپ کو سامنے رکھ کر پھر دوبارہ دیکھیں ایویلیویٹ کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے واقعی کوئی چینج آیا ہے یا نہیں آیا پھر یہ کہ ہر شخص اندھا دھون پلاننگ نہیں کرے ہر ایک اپنے حالات وقت استعداد یعنی صلاحیت کے مطابق اپنے ٹارگٹ کا تائین کریں اتنے ہی پاؤں پھیلائیں جتنی چادر ہے یہ نہیں کہ بہت سارے چیزیں دیکھ کے کہیں میں تو یہ سارا کچھ کروں گے تنی سارا نہیں ہو سکتا سب سے جو ہو سکے ان کے اوپر آپ اپنا حساب کتاب کر لیں اور جو پلاننگ پھر کریں اس کو ہر حال میں پورا بھی کریں کیونکہ ہم بعض اوقات ارادے بہت کرتے ہیں اور کام کم کرتے ہیں پھر یہ ہے کہ منصوبہ بندی کرتے وقت ہر روز کرنے والے کاموں کی ایک فہرست بنائی جائے پھر ان کاموں کو اوقات ترجیحات اہمیت اور ضرورت کے مطابق ترتیب دے کے لکھا جائے منصوبہ بندی کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ عبادات معاملات حقوق و فرائز کی ادائیگی گھریلو کام کاج آرام اور نین دفتری کام کاج اگر کوئی جاتا ہے دفتر حصول علم اور دعوتی پروگرام میں اعتدال اور توازن قائم رہے تاکہ ہر ایک کو اس کا حق بھی مل جائے اور عجر و ثواب کمانے کے موقع بھی ضائع نہ ہو یہ جانچنے کے لیے کہ آیا اہداف مکمل ہوئے یا نہیں روزانہ رات کے وقت اپنا ذاتی جائزہ لے لیا جائے اگر اہداف پورے نہیں ہوئے تو دوسرے دن ان کو اس طرح پورا کیا جائے کہ مباہ کاموں میں سے ان کے لیے وقت نکال لیا جائے آپ ایک ڈائری میں مدرجہ زیل مثالوں کی طرح اپنے اہداف لکھ سکتے ہیں پہلی چیز عبادات عبادات میں روزہ تو ہے ہی تہارت پھر تہارت میں صاف ستھرہ رہنا بھی شامل ہے کیونکہ بہت سے لوگ سستی کر کے رمضان میں مہلے کچالے رہتے ہیں اس وقت ٹائم نہیں ورنہ وہ احادیث آپ کو بتائی جاتی ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھی سے منع کیا ہے کہ انسان روزہ کی حالت میں اپنی شکل و صورت جو ہے وہ بہت ہی لاغر بنا کے رکھے تیل کنگی کر کے رکھے سرما لگا کے رکھے اور اپنا ہشاش بشاش نظر آئے تو بسیکلی تحارت کا یہاں لکھنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو فرش کرنے کے لیے اور صاف سترہ رکھنے کے لیے کیا کریں گے میں نے ریسنلی ایک حدیث پڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں روزہ کی حالت میں ان گنت مرتبہ مسواق کرتے تھے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں گن نہ سکا کہ آپ نے کتنی دفعہ مسواق کیا ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ تحارت کا کتنا ضروری ہے لیکن عام طور پر ہم اس کو بھول جاتے ہیں یہ اگنور کر دیتے ہیں تو یہ خاص طور پر اس لیے اس کو منشن کیا گیا ہے پھر دیسری چیز ہے نماز نماز میں نمبر ایک تو فرائز ہوں گے فرائز کو اول وقت میں یہ آپ نے اپنا ایک ٹارگٹ رکھنا ہے کہ میں نے رمضان میں ہر نماز اول وقت میں پڑھنی ہے کیونکہ الحمدللہ آپ سب نمازی لوگ ہیں لیکن اس میں اگلا سٹیپ ہو اور پھر خشو خضوط تو خاص طور پر پھر اس کے علاوہ نوافل میں کسرت سے اور احسن طریقے سے نماز اس میں تحجد کی نماز ہو سکتی ہے تراوی ہے اگرچہ یہ دونوں نمازیں ایک بھی کہی جاتی ہیں لیکن بہرحال کچھ آپ رات کے اول حصے میں بھی عبادت کر سکتے ہیں کچھ پچھلے حصے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں یعنی یہ نہیں کہ یہ سب کچھ سب کے لیے ضروری ہے اس میں سے آپ چن سکتے ہیں پیکن چوز کر سکتے ہیں ہم نے صرف یاد دہانی کے لیے لکھا ہے اشراق اگر کسی کو اشراق کا موقع نہیں ملا تو لیٹر آن چاشت کیونکہ اس میں بھی آتا ہے کہ دن کے اول اسے میں دو رکعت پڑتا ہے اس کے دن بھر کے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہوتے ہیں ابوابین اور دیگر نفل نمازیں جو بھی آپ ہر نماز کے ساتھ پڑھ سکیں پھر تراوی خاص طور پر اس کا احتمام کیونکہ قیام کی حالت میں قرآن پاک سننے کا زیادہ سے زیادہ عجر ہوتا ہے اور اس کے لیے کوشش کریں کہ آپ کسی بھی جگہ جہاں تراوی ہو رہی ہو وہاں شریک ہو جائیں کہ پورا قرآن سننے کا موقع ملے اگر نہیں تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں حضرت عائشہ کے غلام زکوان جو تھے وہ خود بھی مصف ہاتھ میں لے کر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے نفل نماز میں تو تراوی جو کہ ایک نفل نماز ہے اس لیے اس میں دیکھ کر بھی قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے تو آپ رات کو دیکھ کر قرآن پاک تلاوت کا حصہ اس وقت پڑھ لیں اور دن کو دورہ قرآن کے لیے پڑھانے کا ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں پھر الگ سے تلاوت کے لیے اگر وقت نہ بھی ملے تو وہ دو چیزیں ایک میں جمع بھی ہو سکتی ہیں قرآن پاک میں جو بھی آپ کی توفیق ہو ایک دو تین چاریے تو ہر ایک کا اپنے اوپر ہے پورے قرآن پاک کو آداب و شرائط کی پابندی کے ساتھ یعنی کوش کریں صحیح تجوید کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں زیادہ تیز پڑھنے کی بجائے کیا کریں اس کو زیادہ درست پڑھنے کی کوشش کریں اگر آپ کی تلاوت درست نہ ہو تو کسی اچھے کاری کی قرآت جیسے کاری حزیفی یا کاری غامدی جو ابھی لگائے گئے تھے ان کی کیسٹ لگا کر قرآن پاک میں دیکھ کر صرف اس کی تلاوت سننا یا تلاوت سننے کے ساتھ ہر آیت پر رکھ کر خود اس کے پیچھے دہرانے کا عمل کر سکتے ہیں یعنی لرننگ بھی ساتھ سکتے ہیں پورے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا یعنی اگر آپ دورہ قرآن قرآن نہیں رہے تو اپنا تو پڑھ لیجئے یعنی بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے موقع نہیں ہے مثلاً آپ کسی مریض کی عادت کر رہے ہیں آپ کو کسی مریض کے پاس بیٹنا پڑھ رہا ہے یا گھر میں آپ کسی وجہ سے سٹک ہیں تو آپ کیا کریں قرآن پاک کے ترجمے کی دہرائی کر لیں تاکہ آپ کو بھول نہ جائے جو پیچھا آپ نے پڑھ رکھا ہے پھر اسی طرح مختصر تفسیر حصف کے ساتھ ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں پورے قرآن پاک کا ترجمہ اور منتخب آیات کی تفسیر بھی پڑھ سکتے ہیں مثلاً قرآن پاک کی تفسیر میں جو پورشن آپ کو مشکل لگتے تھے ان کو اپنے ذاتی مطالعہ میں دوبارہ دہرا سکتے ہیں اسی طرح قرآن پاک کی منتخب آیات اور صورتیں حفظ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں قرآن پاک حفظ کرنے کی طرف عموماً توجہ نہیں دو ایک سٹریمز ہیں یا تو یہ کہ پورا حافظ یا یہ ہے کہ صرف کل ہو اللہ اور دو چار صورتیں بیچ کے لوگ بہت کم نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے صورتی حسین الملک یا کچھ پارے یا اجزاء حفظ کر رکھے ہو تو آپ رمضان میں مثلاً ایک پارہ ناظرہ پڑھتے ہیں اور ایک صورت ٹارگٹ کر لیں مثلاً اس رمضان میں آپ نے صورتی حسین یاد کرنی ہے اگر نہیں یاد تو یا کوئی بھی آپ صورت یاد کریں تو انشاءاللہ اس میں بھی عجر و ثواب زیادہ ہوگا پھر ذکر الہی میں آپ جیسے ٹرائول کر رہے ہیں یا ویسے کچھ حوقات ہیں جسے سہری بنا رہے ہیں افتاری بنا رہے ہیں تو اس میں پلان کریں مثلاً کچن کے اندر آپ لکھ کے لگا لیں کہ صبح میں میں یہ تصویح پڑھوں گی دوپہر میں یہ شام میں یہ تو اس کو کرنے کی کوشش کریں کیونکہ ہر تصویح کا عجر اور ہر تصویح کی تاثیر فرق ہے یعنی بعض وقت ہمیں عادت ہوتی ہے استغفار کا سلس سے پڑھتے رہتے ہیں یہ دروشی پڑھتے رہتے ہیں بس وہی پڑھتے رہتے ہیں دوسرا بھول جاتے ہیں تو اس میں بھی بیلنس کرنے کی کوشش کریں مختلف تصویحات جو ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ استغفار دروش شریف یہ سب آپ کر سکتے ہیں اسی طرح ایک اہم چیز جو ہے وہ دعا ہے کیونکہ رمضان اور دعا کا خاص تعلق ہے ازا سالہ کا عبادی انی وہ رمضان کی آیات کے بعدی ہے تو کیونکہ ان کا باہم تعلق ہے اس لیے سہری کے وقت میں یعنی جو سہری کھانے کا وقت ہوتا ہے صویرے اٹھنے کا وہ دعاوں کی خوبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے عام دنوں میں تو ہم میں سے بہت کم لوگ تحجد پڑ سکتے ہیں لیکن رمضان میں جب ہم اٹھتے ہی ہیں تو کیوں نہ چلتے پھرتے دعائیں مانگیں دعا دونوں طریقے سے مانگی جا سکتی فارملی بھی اور انفارملی بھی آپ پراتے بنا رہے ہیں تو آپ کیا کریں ساتھ ساتھ اللہ تعالی سے باتیں کرتے رہیں اپنی اپنی دعائیں کرتے رہیں جو دل میں دھیان آئے بجائے صرف پریشانیاں سوچنے کے اور غم کھانے کے کیا کریں فوراں غم آئے اللہ تعالی میری مشکل آسان کر کوئی تکلیف آئے کوئی دل کسی کام کے کرنے کو چاہے موقع نمی اثر آرہے ہو کوئی آپ کا مسئلہ مسائل ہے کھڑے کھڑے آپ ان دعاوں کو دہراتے رہیں یہ سوچ کے تصور کر کے کہ اس وقت اللہ تعالی آسمان دنیا پر متوجہ ہیں ہماری طرف اور خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں ان کو ضائع نہ کریں پھر اسی طرح افطار کے وقت کی دعا تو آپ سب کو پتا ہے خاص طور پر رمضان کا روزہ کھولتے وقت گھر والوں کو بھی لگائیں دعا کرنے میں اور خود بھی کریں پھر قرآن پاک جب تلاوت ختم کریں تو کچھ نہ کچھ دعا مانگ لیں پھر اسی طرح ترابی کے بعد آپ دعا مانگیں یعنی چاہے ایک دعا مانگیں یا دو مانگیں اس کو جاری رکھتی ہوں کیونکہ اب پہلے میرا الحمدللہ موقع ہوتا تھا کہ پوری ایک سٹیچ میں پڑھ لیں اب نہیں پڑھ سکتی میں اس کو جاری رکھتی ہوں ایک وقت میں چار دعائیں پڑھیں نشانی رکھ لیں کسی اور موقع پر اگلی چار پڑھ لیں آگے موقع مل گئے چھے پڑھ لیں پھر موقع مل گئے صرف ایک پڑھ لیں کوئی بات نہیں لیکن وہ جاری رکھتی ہے کیوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی اور قرآن پاک میں دعائیں آتی ہیں یہ ساری اگر کسی طرح دن میں ایک دفعہ صبح سے شام تک وہ پوری ہو جائے کتاب تو اچھا ہے اگر نہیں تو دو دن میں تین دن میں ٹارگٹ رکھ لیں پلاننگ اس طرح کریں کہ پھر چیک کریں کہ آپ وہ کر بھی پائے یا نہیں تو انشاءاللہ دعاؤں کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے حالات اس طرح درست ہوتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا دعا سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کو پیاری نہیں لیکن ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں ہم مسائل میں کڑتے رہتے ہیں دعا مانگنا ہی بھول جاتے ہیں اور آپ خود تجربہ کر کے دیکھیں گے کہ اگر آپ کی توجہ دعا کی طرف ہو گئی اور اس کی توفیق ہو گئی تو بہت سی چیزیں انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی اچھا اس میں ایک چیزیں بھی کر سکتے کہ اگر مختلف اوقات کی دعائیں آپ کو یاد نہیں ہوئی ابھی تک مثلا آئینہ دیکھنے کی گھر سے نکلنے کی داخل ہونے کی تو ان کو یاد بھی کر سکتے ہیں یاد کرنے کا بھی ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں پھر اسی طرح اعتقاف جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اعتقاف کا ایک پورا ٹائم ٹیبل الگ میں نے بنایا ہے کہ آپ صبح سے لے کے رات تک کیا کریں اگر کوئی اعتقاف کرنا چاہے تو وہ الگ طور پر ڈیمانڈ بھی کر سکتا ہے کیونکہ عموماً لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں ہم اعتقاف بیٹھنے لگے بتائیں ہم اس میں کریں کیا اور مجھے سے بڑا ترس آتا ہے کہ بہت کچھ کرنے کو ہے لیکن ان کو پلاننگ نہیں کرنی آرہی اپنی تو اگر ایک بنی بنائی پلاننگ سامنے آجا اور انسان اس کاغذ کو سامنے رکھ لے اچھا میرا یہ کام ہو گیا اب میں یہ کر لوں کیونکہ جو جو عمر بڑھتی جاتی ہے انسان کا حافظہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ بہت سی چیزوں کی نیت کرنے کے باوجود کام ہو نہیں پاتے پھر اسی طرح شب قدر جو ہے اس کی پلاننگ کریں کہ آپ نے دو گھنٹے جاگنا تین جاگنا پوری رات تو ویسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے اور اس میں بھی پلاننگ کریں کچھ حصہ تلاوت کچھ حصہ ذکر استغفار وغیرہ کچھ نفل یعنی اس میں اگر بیٹھ کے تھوڑا پڑا ہے موقع ملے یا نہ نیت کبھی تو عجر مل جاتا ہے نا کیونکہ رمضان میں عمرہ جو ہے وہ حاج برابر ثواب ہے تو بڑی لالہ چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے یا موقع نکالے لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ ہماری اپنی بے بسی اور بے بزاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہر تیز پر چھائی ہوئی ہے اس لئے میں ہمیشہ کہتی ہوں مانگتے رو جیسے بچوں کو بھی کہتی ہوں مانگتے رو اللہ سے کیا پتا کہا اللہ تعالیٰ کس وقت کو موقع پیدا کر دے تو رمضان کا جو ہے عمرہ اگر نہیں تو نیت اور دعا سے انشاءاللہ عجر مل جائے گا گھر میں بیٹھ کے پھر آگے انفاق فی سبیل اللہ کیونکہ بعض وقت ہم کہتے اوہ رمضان گزر گیا مجھے تو زکاة ہی دینی یاد نہیں اصل بات پتا کیا تھی بات یہ تھی کہ میں دن رات تفسیر اتنی پڑتی رہی نا کہ مجھے دورہ قرآن کرانا تھا نا تو وہ مجھے بھولی گیا ٹھیک ہے آپ کو دورہ قرآن کرانا لیکن اتدال رکھنا ہے باقی فرائض بھی پورے کرنے اس لئے خاص طور پر یہ یاد دہانی کے لئے صرف اس کے لئے اگر آپ شابان کے آخر میں ہی کلکولیشن کر کے رکھ لیں آج کل میں تو انشاءاللہ جو ہی رمضان شروع ہو تو نکال لیں پھر صدقہ خیرات اس میں مال جسم وقت صلاحیتیں بہت ساری چیزیں آتی ہیں دین کی تبلیغ اشارت وغیرہ وغیرہ اس میں بھی آپ اگر ٹارگٹ کر لیں رشتداروں کو کیا دینا ہے مسکینوں کو کیا دینا ہے یتیموں کو کیا دینا ہے ہمسائیوں کو کیا دینا ہے اور علم میں سے کیا دینا ہے اور اچھے کاموں میں سے کسی کی عادت کرنا ہے یعنی اگر آپ تھوڑی سی اس کو لکھ لیں تو انشاءاللہ تالہ پھر چیزیں مس نہیں ہوتی پھر جو نیک کام ہمدردی اور صلح رحمی کیس میں خاص طور پر غریب بیوہ یتیم کا ضرور خبرگیری کریں کیونکہ آپ کو پتا ہے یتیم اور بیوہ کی خبرگیری کرنے والا کیسا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیاں کھڑی کر کے بتایا کہ میرے ساتھ ہوگا قیامت کے دن اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے کہ آپ کے قریب ہم کسی طرح پہنچ جائیں لیکن ہم وہ کام نہیں کرتے جن سے وہاں پہنچا جا سکتا ہے تو اس کے لئے آپ سوچیں آس پاس میں کوئی ہے ایسا بیوہ یتیم جس کو میں بطور خاص کچھ جا کے کروں یعنی کوشش اور شعوری کوشش پھر مہمان نوازی اس میں صرف رشتہ داروں اور دوستوں کے لئے نہیں غریبوں بیوہوں یتیموں پڑوسیوں کے لئے بھی کبھی کبھار افتاری کا اتمام ضروری نہیں دعوت یا بہت بڑا لیوشلی کچھ ہو یعنی کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے پھر شکر اور صبر خاص طور پر یعنی روزے کی حالت میں انسان ایک خاص روحانی کیفیت میں ہوتا ہے تو الحمدللہ کہنے کی اور پھر خصوصاً روزے کے وقت جو تکلیف تھوڑی بہت بھوک کی ہوتی ہے بچے باز وقت مو بنا رہے ہوتے ہیں گھر میں کہ وہ روزہ لگ رہا ہے یا ہم تھوڑے سے اور ندھال نظر آنے لگتے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ اپنے اندر شکر کی ایسی کیفیت لائیں کہ کیونکہ ہوتا پتہ ایک ایسا ہو نا تو وہ سب کو بیمار کر دیتا ہے ایک تھکنے لگے تو سب تھکنے لگ جاتے ہیں تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ دوسروں کے لیے مثال اور نمونہ بنیں اور ان کو بہتر راہ دکھائیں پھر حصول علم کے لیے کوشش اور مختلف چیزیں جو آپ نے عمل کرنے ہیں نہ ان کا علم بھی حاصل کر لیں جو جو کام آپ نے کرنے ہیں خصوصی ان چیزوں کا مطالعہ تاکہ آپ پورے شعور کے ساتھ کر سکیں پھر درس و تدریس کا کام ہو سکتا ہے گھر میں محلے میں بچیوں بچوں سے متعلق تعلیم و تربیت ان کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتانا پھر تبلیغ دین کا کام اس میں مختلف جو طریقے ہو سکتے ہیں وہ آپ کو معلومی ہیں پھر تذکیہ نفس کے لیے جو کچھ آپ کو کرنا ہے پھر مباہ کام ہیں جیسے کھانا تیار کرنا ہے جیسے ارام اور نیند ہے اگر سے رمضان میں یہ بھی عبادت ہی ہو جاتی ہے عید کی تیاری اگر شابان میں کر لیں عید کی تیاری جو کپڑے وغیرہ تو اس میں یہ ہوگا کہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے اہل خانہ کو جگاتے اور نیکیوں میں جتنی شدت آپ کی اس رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی وہ سال بر میں کہیں اور نظر نہیں آتے اور ہماری جتنی شاپنگ اور خریداری رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے اور جتنے بازار ہمارے آباد ہو جاتے ہیں وہ کہیں اور نہیں ہوتے ٹھیک ہے وہ بھی ایک ضرورت ہے لیکن ہم اس ٹرینڈ کو بدل بھی تو سکتے ہیں اس کو رمضان کے آخر میں کرنے کے وجہ شابان کے آخر میں لے آئیں تاکہ آپ کا عبادت کا وقت جو ہے وہ بازاروں میں ضائع نہ ہو پھر اسی طرح آرام اور نین میں بھی کچھ کمی کرنا ہوگی پھر مختلف باتیں کئی لوگوں کو میں دیکھا کہ روزہ رکھے میں گپ شاپ فون پہ کرتے رہتے ہیں باتیں 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 آپ کو پتہ صحابہ اکرام اجنبی ہو جاتے تھے رمضان میں ایک دوسرے سے کیوں اجنبی ہو جاتے تھے تاکہ عبادت زیادہ کر سکیں تو عام طور پہ جو مباہ بات چیت ہے اس کو بھی ذرا کٹ ڈاؤن کر لیں شعوری کوشش کے ساتھ اب یہ دعوتی علاہ عمل ہے یعنی تبلیغ آپ نے کیسے کرنی ہے اس میں دعوت کا مقصد کیا ہے لوگوں کو اس بات کی تحریک دلانا کہ وہ اس رمضان کو پچھلے رمضان سے زیادہ بہتر گزارے ہیں یعنی یہ آپ اپنا ٹارگٹ مقرر کر لیں یہ نہیں کہ جو دورہ قرآن آپ نے پچھلی دفعہ کر آیا تھا بس مشینی انداز میں وہی پھر جا کے انہی لوگوں کے آگے بیٹھ جائیں وہ بھی سو رہے ہیں اور آپ بھی تھکے ماندے نظر آئیں یہ نہیں ہونا چاہیے آپ اپنے لیے سوچیں کیا میرا یہ رمضان پچھلے سے زیادہ بہتر گزرا یا گزر رہا ہے اگر نہیں گزر رہا تو کیوں نہیں گزر رہا مجھے دین میں ترقی کرنا ہے آگے جانا ہے اس کو مزید بہتر بنانا ہے اور صرف خود نہیں دوسروں کو بھی ساتھ اسی طرح لے کے چلنا ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی آپ کو یہ احساس دلانا ہے کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں وہ کیا ہوا وہ تباہ ہو گیا جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں تو اسی طرح آپنا ٹارگٹ رکھیں کہ میرا یہ رمضان پچھلے سے بہتر ہو اور آئندہ کے لیے جو کمیاں غلطیاں رہ جائیں ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ اگلے سال میں نے یہ نہیں کرنے دینا اپنے آپ کو یہاں روک کے رکھنا ہے یعنی پچھلے سالوں کی غلطیوں سے فائدہ اٹھا اور اس سال کی نوٹ کر کے آئندہ کے لیے ان کی وہ کریں اس کے لیے پلاننگ کیا ہوگی رمضان میں دعویٰ کا کام یا تو آپ اکیلے کریں گے یا ٹیم کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ آپ کہاں فٹ ہوتے ہیں اگر آپ نے تنہا یہ کام کرنا ہے تو اس کی منصوبہ بندی آپ کو خود ہی کرنی ہوگی کیونکہ کچھ علاقوں میں صرف آپ ایک اکیلے ہیں اور دوسرے لوگ آپ کے ساتھ کوئی مددگار نہیں لیکن اگر آپ نے یہ کام کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر کرنا ہے تو اپنی ٹیم کے ساتھ ایک میٹنگ کر کے رمضان پروگرام کی منصوبہ بندی کریں امروہم شورا بینہم اکیلے سے پالیسیز بنا کے دوسرے میں مسلط نہ کریں جن کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے ان کو شریع کے مشورہ کریں کیونکہ مشورے میں برکت ہوتی ہے اور زیادہ بہتر صورتحال سامنے آتی ہے ایک دماغ ایک ہی ہوتا ہے لیکن دس دماغوں کا اشتراک جو ہے یا پانچ دماغوں کا اشتراک جو ہے وہ کاموں کو بہت بہترین بنا دیتا ہے اس پالیسیز کو اگر آپ یاد رکھیں گے تو دین کو بہت ترقی ہوگی کئی دفعہ حملوں کی عادت ہوتی ہے کہ سب کام ہم خود ہی کر لیں نہیں جب دوسرے کو آپ اس میں شریک کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے صرف شوق دلانے پر بھی ان سب کی کوشش کاجر آپ کو مل جائے گا آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ احد میں جب صحابہ کرام سے غلطی ہو گئی تھی تو پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا تھا غلطی کے باوجود ان کو درگزر کیجئے اور انہی سے مشورہ کیجئے تو ہم بھی دوسروں کی کمی کتائی کو بھول کر انہی لوگوں کے ساتھ پھر مل کر اپنے کام کو بہتر طور پر پلان کریں رمضان پروگرام کی منصوبہ بندی تقریباً دو تین ہفتہ پہلے کر لیں اب جتنا بھی وقت آپ کے پاس ہے آپ اپنے وقت اور ضرورت کے لحاظ سے رمضان کے نساب میں سے مختلف مضامین کے انتخاب کر لیں یہ آخر میں اس کی تھوڑی سی لسٹ ملے گی آپ کو برانچز میں جہاں وقت کم ہوتا ہے وہاں ریگلر کلاس آپ کا دورانیاں کم کر کے ساتھ میں رمضان پروگرام کے نساب میں سے کوئی پروگرام منتخب کر کے اس کو کیا جا سکتا ہے یا صرف رمضان پروگرام بھی کیا جا سکتا ہے یہ آپ اپنی اپنی سہولت کے مطابق دیکھ سکتے ہیں رمضان میں جتنے دن عید کی چھٹیاں کرنی ہیں اتنے دن پہلے رمضان پروگرام شروع کر لیں اگر کوشش کریں کہ لوگوں کو ایک دو دن پہلے بلالیں تاکہ آخر میں پھر بہت رشنہ پڑے زیل میں رمضان پروگرام کی منصوبہ بندی کا ایک خاکہ دیا جا رہا ہے اس کے مطابق آپ اپنا پروگرام تیہ کر سکتی ہیں یا اگر آپ کے پاس اور آئیڈیاز ہوں تو آپ اپنی منصوبہ بندی خود اس کے مطابق کر سکتی ہیں ہماری طرف سے آپ باؤنڈ نہیں کہ آپ ضروری یہی کریں آپ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں لیکن اپنے اچھے تجربے سے ہم کو بھی آگاہ کر سکتے ہیں نمبر دیکھ رمضان پروگرام کے مقاصد تیہ کریں کہ آپ کیا ایم لے کے چلے ہیں نمبر دو پروگرام شروع اور ختم کرنے کی تاریخ لکھیں نمبر تین فیلڈ اپنا مقرر کریں برانچ میں کام کرنا ہے گھر میں کرنا ہے سکول میں کرنا ہے کالج کرنا ہے ہسپٹل کرنا ہے کسی جیل میں جانا ہے لوگوں کو بتانے کچھی بستی وغیرہ یا کوئی بھی سیکٹر جس میں آپ کو دین کا کام کرنا ہے وہ اپنے لیے نشان لگا لیں کہ مجھے یہاں کام کرنا ہے یہ صرف ذہن کو جکسو کرنے کے لیے اور فوکس کرنے کے لیے کہا گیا ہے ورنہ پلاننگ تو کچھ نہ کچھ آپ کی ہوگی ہی پھر نساب کی منصوبہ بندی کہ آپ کیا مضمون پڑھائیں گے اس کا وقت کتنا ہوگا اس میں مواد کیا ہوگا امدادی اشیاء کیا ہوگی مثلا آپ نے اگر تفسیر کے ساتھ کچھ اور ریلیونٹ چیزیں بتانی ہے تو وہ پہلے سے تیار کی بھی ہوں طریقہ کار کیا ہوگا ٹیچر کون ہوگا یعنی جیسے ایک جگہ پر اگر زیادہ ہیں تو ہائنڈ آؤٹس تیار ہوئے یعنی اور اس میں کیا لکھنا ہے پھر انتظامات میں بیٹھنے کی جگہ کیا ہوگی بچوں اور والی خواتین کے بیٹھنے کی جگہ کیا ہوگی وغیرہ وغیرہ اس آس پاس کے سارے محول کے متعلق بھی کیونکہ کوئی بھی تربیت کا پروگرام اس وقت تک بہتر نہیں ہوتا جب تک کہ محول کو بھی صحیح طور پر وہ نہ کیا جائے پھر تشہیر کا طریقہ کار لکھا ہوا ہے پلاننگ کے بعد اس کی تشہیر کریں کہ اس کو ایڈورٹائز کریں بعض وقت آپ کے ساتھ والی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ یہاں کچھ ہو رہا ہے مثلاً اگر آپ ہسپیٹل میں ہیں تو اگر ڈاکٹرز میں کرنا ہے یا نرسز میں کرنا ہے یا اس سے چھوٹے عملے میں کرنا ہے تو میک شور کریں کہ ان سب ریلیونٹ لوگوں تک بات پہنچ گئی ہے چاہے وہ آئیں یا نہ آئیں لیکن آپ کا فرض ادا ہو جائے اور تشہیر میں بھی آپ حکمت عملی سے کاملے ضروری نہیں بڑے بڑے پوسٹر چھاپ کے آپ ہرے کو دیں آپ ون ٹو ون بیس پر بھی زبانی بھی چھوٹی سی سلپ کے ذریعے کوئی بھی جو مناسب جہاں سوٹیبل طریقہ ہو اس کے مطابق آپ لوگوں کو انفارم کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد تیاری اور انتظامات ہیں اگر ایک شخص پورے پروگرام کا انچارج ہو وہ مختلف لوگوں کی مختلف کاموں کی ڈیوٹی کا پہلے سے تائین کریں لوگوں کی متوقع تعداد کے لحاظ سے بیٹھنے کی جگہ کا انتظام کیا جائے یہ نہ کہ لوگ آ جائیں وہ کارپٹ ادھر سے کھینچ کے لارے ہیں ادھر بچھا رہے ہیں کرسی کے لارے ہیں تو یہ تھوڑا سا ایک اندازہ کر کے اس کے مطابق پہلے سے ہی اگر رنٹ پہ لینی ہے یا کسی کے گھر سے ادھاری لانی ہے یا کچھ بھی کرنی ہے مثلا چادریں یا کارپٹ یا کچھ تو وہ بھی پہلے سے ہی سوچ رکھیں کیونکہ این وقت پہ کرنے سے عبادت میں خلل آتا ہے لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں اور کچھ لوگ تو مایوس ہو کے گھر ہی چلے جاتے ہیں پھر اسی طرح تمام جگہوں کی نشاندہی چارٹس یہ لیبلز کے ذریعے کریں اور کوئی شخص اس ڈیوٹی پر ہو کہ یعنی اگر آپ نے لوگوں کو بتایا کہ فلان جگہ پر دورہ قرآن ہے لوگ اس کے پاس آ کے گھر ڈھونڈ رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں تو باہر کوئی چھوٹا سا بینر یا پلیکارڈ یا کوئی بھی چیز ایسی لگا دیں کہ جس سے لوگوں کو آنے میں آسانی ہو اگر زیادہ تعداد میں لوگ متوقع ہوں تو حال بڑا ہو تو ساؤنڈ سسٹم وغیرہ کا انتظام پہلے سے کر کے رکھیں کسٹ کلاس کرنی ہو تو بجلی جانے کی صورت میں سیل یا بیٹری کا انتظام بھی پہلے سے کر کے رکھیں یہ نہ کہ اوہ بجلی چلی گی چلیں پھر آج چھوٹی کر لیتے ہیں کل دو سے پارے کریں گے کیونکہ ایک دن میں دو کرنے سے یہی ہے کہ جسے ایک وقت کا کھانا نہ کھائیں اور دوسرے وقت میں دو کھانے کھائیں تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے تو اسی طرح دین کے پڑھانے میں بھی ایک وقت میں ایک ہی کھانا کھلائیں لوگوں کو ربزان پروگرام کے دوران جن جن چیزوں کی ضرورت پڑھ سکتی ہے ان کی پہلے ایک فرس بنا لیں انتظام کریں مثلا کلاس اور سٹال کے لیے درکار اشیاء کیونکہ الحمدللہ اس طرح کراچی میں میں نے جہاں جہاں درس کیا سا سا سٹال رکھیں اور اس سے بہت زیادہ تیزی آئی ہے ہماری کسٹس کے نکلنے میں اور بعض وقت ایسی جگہوں دیتے ہیں ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ یہاں کوئی آئے گا سٹال پر لیکن الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں بعض وقت وہاں سے کسٹس نکلی ہیں تو ہم بعض وقت اسٹیمنٹ نہیں کرتے کہ یہاں سے کوئی کارڈ لے گا یا نہیں لیکن ہمیں اویلیبلل رکھنا ہوتا ہے کیونکہ ہوتا ہے یہ کہ جب آپ درس دیتے ہیں تو تھوڑی در کے بعد لوگ آ جاتے ہیں اچھا نظر کی دعا بتا دیں کرزے کی دعا بتا دیں میت کی دعا بتا دیں فلانی بتا دیں وہ چیزیں اگر پہلے سے چاہے فوٹوکاپیاں رکھ لیں کارڈ رکھ لیں کچھ رکھ لیں لیکن کسی ایک اپنی شاگرد یا کوئی جاننے والی دوست بہن رشتدار کو مقرر کر لیں ان چیزوں پر کہ وہ فوراں فوراں آپ کی ساست مدد کر دیں تاکہ لوگ جائیں وہ خالی ہاتھ نہ جائیں کچھ نہ کچھ ان کی مدد ہوتی رہے پھر اسی طرح اگر نماز کا وقت ہے بیچ میں تو جائے نماز وغیرہ کا وضوع کے پانی کبھی انتظام پہلے سے سوچ کے رکھیں آپ نے جن مزامین کو پڑھانے ان کی آپ پہلے سے تیاری شروع کر دینی آج کل میں تیاری ہونی چاہیے ترابیہ اور شب قدر کی نمازیں پڑھانے کے لیے جگہ جائے نماز نماز ساؤنڈ سسٹم وغیرہ کا انتظام کر کے رکھیں اور اسی طرح اگر ستائیسویں شب کو ختم قرآن کی خوشی میں کوئی مٹھائی تقسیم کرنی ہے یا کیسٹس یا کارڈ تقسیم کرنی ہے یہ چیز نہ ہو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ زکاعت اور صدقات اور فطرانہ کی ڈبوں کا بھی انتظام کرنے جہاں کئی آپ کریں تو اس کے ساتھ لوگوں کو اگر کچھ بھی کرنا ہے تو مانگیں نہیں لیکن ان کے لیے سہولت ضرور پیدا کر دیں اور اس رقم کو پھر آئندہ دین کے کسی کام میں جس طرح مناسب ہوگا استعمال کی جو طریقہ ہے وہ ہو سکتا ہے خود اچھی طرح تیار ہوں صاف ستھرے اور اس تری شدہ کپڑے پینے کیونکہ بعض وقت ہم اس چیز کے بھول جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو سادہ رہنا چاہیے اور یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے لیکن اگر استاد یا پڑھانے والا یا سکھانے والا ہی ایسا ہو تو پھر دوسرے لوگ بھی سونے لگتے ہیں یعنی آپ کو خود زیادہ ایکٹیو نظر آنا چاہیے تاکہ نیند کا بھی ٹائم ہو تو ذرا نیند اڑ جائے پالیسی جو بھی پروگرام کیا جا اس کے بارے میں الہدا کو متعلق کر دیں تاکہ نوٹس بورٹ پہ ہم یہاں لگا دیں یہاں بہت کالز آتی ہیں فلان ایڈیا میں کچھ ہو رہا ہے فلان میں ہو رہا ہے پھر ہمیں نہیں پتا ہوتا تو ہم آپ کا بتا نہیں سکتے تو ہمیں اس غرض سے ضرورت ہے جاننے کی کہ کہاں کیا ہو رہا ہے تاکہ اور لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو پھر اسی طرح وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھا جائے جتنی سنجیدگی سے آپ خود کلاس لیں گے اتنی سنجیدگی سے لوگ سنیں گے کلاس شروع کرنے سے پہلے حصول علم کی ایک ایک کر کے تمام دعائیں پڑھوا دیں ہر مضمون کی رمضان سے پہلے تیاری کر لیں تمام مضامین پڑھانے کے لیے ان کا ٹائم ٹیبل بنا لیں جسے برانچ وغیرہ میں اختلافی مسائل پر بحث کرنے سے گریز کریں نماز ترابی کی تعداد پر لوگ بحث کریں تو اس سے بچنے کی کوشش کریں اس سلسلے میں لوگوں کو وضاحت کر دیں کہ حضور کی سنت یہ ہے اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہے تو اس کو کہیں کہ وہ ضرور پڑھے آپ کو اس پر کوئی اتراز نہیں پھر اسی طرح رمضان پروگرام کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کر لی جائے پھر اہم نکات اور تجاویز کام کا آغاز نماز حاجت پڑھ کر کریں یا آپ اپنے پلے بان لے چیز یہ نہ کہیں کہ لو یہ تو میرا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے میں سات دفعہ دورہ قرآن کرا چکی ہے تو اب تو میرے لئے کچھ مشکل نہیں جو مو سے نکلے گا وہ اللہ کے اذن اور توفیق سے نکلے گا جب تک اس کی بدد ہوگی تو کام درست ہوگا اس لیے لازمی طور پر اس کا خیال ہو پھر اسی طرح رمضان پروگرام کے دوران وقت سے پہلے آنے والوں کو تلاوت سنوا دی جائے یا کوئی حدیث کی کتاب مثلا آپ نے ہی کوئی اور آویلیبل ہے کیونکہ بعض وقت لوگ وقت سے پہلے آ جاتے ہیں وہ ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں تو اس کا ضرور کوئی انتظام کر کے رکھیں پھر رمضان پروگرام اس بار تجوید پر زیادہ زور ہوگا ایک پارہ روز ناظرہ تلاوت کے ساتھ پڑھا دیا جائے یا اس کو کسٹ سے سنوا دیا جائے تو اس سے بھی لوگوں کی لسننگ جو ہے امپروو ہوگی اور قرآن کا لہجہ جو ہے اچھا ہو سکتا ہے لیکن اگر وقت نہ ہو تو ضروری نہیں ہے کلاس کا آغاز کرتے وقت مسکراتے ہوئے سب کو سلام کریں نحمد و نسلی سے آغاز کریں اور اچھے اخلاق اور رویے سے تبلیغ کو حسن بخشیں کلاس کے درمیان پانچ سے دس منٹ کا وقفہ دے کر تھوڑی سی ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں پندرہ بیس منٹ دعا اور سوالات کے لیے رکھ سکتے ہیں آخر میں اگر آپ چاہیں تو اگر سمجھیں کہ نہیں جواب دے سکتے تو اس مشکل میں نہ پڑیں پڑھاتے وقت عام فہم سادہ اور آسان زبان استعمال کریں کیونکہ اصل مقصد کیا ہے لوگوں کو بات پہنچانا اپنی قابلیت جھاڑنا نہیں جو بھی بات کریں خود بھی اس پر عمل کریں اس سے تبلیغ کے کام میں انشاءاللہ تاثیر ہوگی مثلا میں اپنے طور پر شعوری طور پر کوشش کرتی ہوں کہ جیسے میں نے صدقے کی آیت آج پڑھانی صبح جیسے تیاری کر رہی ہوتی ہیں قرآن پاک کی پڑھنے سے پہلے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے آج یہ یہ کلاس میں جا کے بتانا ہے تو اس وقت میں شعوری کوشش کرتی ہوں کہ آج میں یہ کر کے جاؤں مثلا یہ ہے کہ جیسے اگر میں نے صلح رحمی کا پڑھانا ہے یہ رشتداروں کے حقوق کا پڑھانا ہے تو میں کیا کرتی ہوں کسی نے کسی رشتدار کو فون کروں گی حال پوچھوں گی کوئی اس کے لیے اچھی خبر بھیجوں گی تاکہ میں اگر کسی کو بتاؤں تو وہ پھر اثر آئے دلوں میں تو آپ کو بھی یہ ایک ٹپ ہے چھوٹی سی کہ جو تیاری کر رہے ہیں ایسے پارے کی تو یہ تیاری صرف علمی تیاری نہ ہو اس میں یہ دیکھ لیں آج میں یہ کہنے والی ہوں اور میں نے کیا ہے کہ نہیں کیا اور کچھ نہ کچھ کوشش کر کے چاہے اس کا ایک فیصد ہی آپ کر سکے زیادہ کی جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے لیکن وہ کر کے بات شروع کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا اثر کئی گناہ زیادہ بڑھ جائے گا پھر اسی طرح دورانے پروگرام خواتین کو مختلف کسیٹس ہینڈ آؤٹس کتابیں اور کارڈز وغیرہ لینے پر بھی آمادہ کر سکتے ہیں یا لینے پر آمادہ نہ بھی کریں تو ان کو اطلاع دیں یعنی ان کو اس کا بتاتے جائیں مثلا اگر پہلا سپارہ آیا اور جادو پہ بات ہوئی ہے تو وہ آپ کو آ جائیں گے مجھ پہ بھی اثر ہے تو ان کو آپ کہیں جی وہ فلانی کتاب ہے جادو ٹونے کا علاج یہ پڑھ لیں یہ دعائیں ہیں یہ پڑھ لیں یا یہ کسٹ ہے یہ سن لیں آپ کی تسلی ہو جائے گی کیوں ورنہ تو لوگوں کی کہانیاں سن سن کے آپ کی عبادت ختم ہو جائے گی آپ دورہ قرآن کر کے کھڑے ہوئے ہیں سوویرے آپ نے پلاننگ کی تھی نماز اول وقت پہ پڑھوں گی وہ اتنے سوال جواب شروع ہوئے کہ نماز آپ کی پہلے ہی دن آخری وقت پہ آگئی تو اس سے کیا ہوا ہے اعتدال بگڑ گیا اس مشکل سے نکلنے کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے آپ کے علمیں ہونا چاہیے کون کون سی کتاب میں ہیں کون سی دعائیں ہیں کون سی چیزیں ہیں عموماً لوگ کیا سوال کرتے ہیں ان سوالوں کے لیے جواب پہلے سے ہی مثلاً کوئی سوال حرام کے بارے میں کرتا ہے تو یوسف قرضاوی کی کتاب اسلام میں حلال و حرام بہت اچھی ہے آپ اس کا ریفرنس دے دیں کہ یہ مسئلہ مولانا نے بہت اچھی طرح لکھا ہے آپ اس کتاب میں سے پڑھ لیں کچھ کتاب میں اپنی لائبریری میں بھی رکھیں اس میں سے بھی آپ پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں کہ یہ جا کے پڑھ لیں واپس لے آئیں یا یہ کہ کسیٹس کا سٹال ہو یا کارڈز بغیرہ تو اس میں بھی آپ ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں یہ جتنی بھی کسیٹس اور کارڈز تیار ہوئیں یہ سارے پلاننگ کے تحت نہیں یہ ضرورت کے تحت ہوئیں جو لوگ پوچھتے تھے اس کی پھر ہم کوشش کرتے تھے کہ کچھ چیز بنا لیں اور آئندہ کے لیے پھر آسانی ہو جاتی ہے تین اشروں کی جو دعائیں منصوب کی جاتی ہیں وہ مسنون نہیں لہٰذا وہ تقسیم نہ کی جائیں بہت سے لوگ اس میں شروع کر دیتے ہیں یہ پہلے اشرے کی دعا دوسرے کی تیسرے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی دعا نہیں بتائی لہٰذا اس پلیٹ فارم سے اس طرح کی بدات رواج نہ پائیں پھر جماعت سے نماز پڑھنے کا طریقہ اور صفوں کے مسائل افتدا میں ہی بتا دیئے جہاں مثلا اگر زور کی نماز لوگ کٹھے پڑھنا چاہتے ہیں یا تراویہ کہیں کٹھی ہو رہی ہے تو اس پر بھی آپ ان کو شروع میں ہی بتا دیں کہ کٹھی نماز کیسے پڑھتے ہیں کہ روز آپ ان کے کندے پکڑ پکڑ کے ان کو مت جھٹکیں اور اگر کوئی نہیں پڑھنا چاہے تو اس کو مجبور نہ کریں یعنی اختلافی مسائل میں آپ لوگوں کو کھلی چھٹی دیں گے جس طرح وہ کمفرٹیبل ہیں اسی طرح کام کریں آپ کا کام میں بتانا آگے کا کام ان کی اوپر چھوڑ دیں پھر پروگرام کے دوران پیش آنے والے مسائل اور ان کے حل لکھ کر رکھیں لوگوں کی باتوں اور درپیش مسائل پر الجھے مت بھی ہوگی تظلیل بھی ہوگی بہت کچھ ہوگا لیکن ان سب چیزوں کے جواب میں صبر اور سکامت اور فوراں اللہ سے رجوع یہی اس کا حل ہے اور کچھ حل نہیں یا پھر یہ کہ آپ آرام سے گھر بیٹھ جائیں اور اگر آرام سے بیٹھنے میں ہی دین کا فائدہ ہے تو ٹھیک ہے یہی فائدہ کیا کریں پھر اس کے بعد یہ کہ تاکھ راتوں میں پائیں دس منٹ کو خاموشی اختیار کرنے کو کہا جائے تاکہ ہر کوئی اپنے نفس کا محاسبہ کرے یعنی اگر کٹھے عبادت ہو رہی ہے تو یہ نہیں کہ سارا وقت آپ ایک اجتماعی وہ ایک شغل میلہ کی کیفیت نہ ہو بلکہ اس میں خصوصی لوگوں کو کہیں کہ اس وقت ہم سب خاموش ہو کے اپنی اپنی ذاتی دعائیں مانگیں ذاتی عبادت کریں اپنا محاسبہ کریں اس طرح کی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں اپنے خشو خضو کے ساتھ معافی مانگیں خواتین کو زکاہ صدقات فطرہ دینے پر اُبھاریں اور جمع شدر حکوم یعنی یہ نہیں کہ مانگنا شروع کر دیں اُبھارنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس لے ہو اس اُبھارنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادا کریں اپنا فریضہ پھر اسی طرح صلاة و تسبیح کا لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں شروع میں تو اس لئے عام طور پر زیادہ ہوتی تھی کہ لوگوں کو اس کا شوق بہت ہوتا تھا تو پھر قرآن کی طرف آہستہ آہستہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے بہانے میں قرآن کا شوق ایک پیدا ہوا اب یہ ہے کہ صلاة و تسبیح کہ جتنی بھی روایات ان کو ملائیں تو الحمدللہ وہ حسن کے درجے پر پہنچتی ہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی بالکل ضعیف یا موضوع چیز ہے اور اسی طرح نفل لماز بھی جماعت سے ہو سکتی جہاں اتمنان ہو کسی کو پڑ پڑھا لے جس کو نہیں اتمنان آپ میں سے بھی نہ وہ پڑھے نہ وہ پڑھائے اس معاملے میں بھی کوئی فرض نہیں ہے کہ آپ کو پابند کیا جائے اس کا کچھ علاقوں کی واقعی ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں کی خواتین بچاری اتنا پڑی لکھی نہیں ہوتی بہت کچھ نہیں جانتی تو کم از کم اگر وہ اس بہانے آ گئے ہیں تو ان کو بٹھا کے نماز بھی پڑھا دیں اور تھوڑے سی اور مسئلے مسائل کی باتیں بھی بتا دیں رمضان کے بعد سوالات کورس میں ایڈمیشن لینے یا کوئی پروگرام جو آپ شروع کروانا چاہے اس کے بارے میں لوگوں کو ضرور اگاہ کیا جائے کیونکہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی پھر ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ کلاس اب شروع رکھی جائے رمضان کے بعد ترجمے وغیرہ کی سوالات لکھی ہوئی شکل میں لیں دوسرے دن تیاری کے ساتھ جواب دیں یعنی کوشش کریں کہ اگر آپ کو سوالات کے جواب دینے میں کوئی مشکل ہے یہ اختلافی باتیں ہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں پھر کسی اور سے بھی پوچھ سکتے ہیں کسی کتاب سے بھی پڑھ سکتے ہیں کتاب دے سکتے ہیں لیکن جو بات پتا نہ ہو تو خدا کے لیے اس کے بارے میں نہ کہیں اپنے پاس سے کہ ہائے میری بیستی ہو جائے گی کہ وہ کہیں گے ایک سال کا کورس کر رکھا ہے تو یہ بات نہیں آتی تو کوئی بات نہیں دنیا کی بیستی زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ غلط بات بتا کے کسی کو آخرت کے وہ مشکل ہو پھر دورہ قرآن کا یہاں پر مقاصد کیا ہے مختصر وقت میں قرآن پاک کا پیغام پہنچانا پھر یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے اللہ سے جوڑنا پھر دین کی محبت ڈالنا علم حاصل کرنے کا شوق دلانا پھر اسی طرح یہ ہے کہ لوگوں کے احساس کو بیدار کرنا لوگوں کے اندر وہ جذبہ پیدا کرنا کہ اللہ تعالی کی موجودی کا احساس کریں یعنی تقوی پیدا ہو دوسرے لفظوں میں پھر اللہ کی عظمت کا احساس پیدا کرنا لوگوں کو حرام سے بچنے اور حلال کھانے کی ترغیب دلانا لوگوں کے اندر اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا کرنا اللہ پر توقع اور بھروسہ پیدا یعنی ویسے تو قرآن سارا سامنے آگا لیکن یہ چند کوالٹیز جو ہیں یہ کوشش کریں کہ زیادہ ان کے تقرار ہو اور لوگوں کے اندر پیدا ہو پھر نیک کاموں پر ابھارنا کلام الہی سنا کر لوگوں کے دلوں میں شکر گزاری پیدا کرنا مسلمانوں کے اندر زیادہ عبادات کرنے کے شوق دلانا اس میں خاص طور پر ایک چیز ہے کہ مسلمانوں کے درمانے اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ہمدردی کے جذبات پیدا کرنا پھر اس کے لئے کانٹنٹس آپ کے پاس کیا ہو قرآن پاک کی تلاوت ہو بامحابرہ ترجمہ و مختصر تفسیر ہو یا پھر منتخب آیات کی تفسیر ہو سارا نہیں تو چند آیات کی تفسیر انڈیکس پچھلے سال بھی بانٹا گیا تھا پھر اسی طرح یہ ہے کہ ضروری اشیاء جو ہے ٹیپ ریکارڈر ہو کاری حضیفی کی کسیٹ ہو سادہ قرآن پاک یا پارے ہو تفہیم القرآن مولانا محدودی کی یا آسن البیان یا فہم القرآن کی کسیٹ وغیرہ آپ لے سکتے ہیں میتھڈ جو ہے اس میں یہ کہ کسی اچھے کاری کی تلاوت کی کسیٹ لگا کر قرآن پاک کچھ دیر خاموشی سے سنوائے جائے اگر آپ خود پڑھیں گے تو پھر آگے ترجمہ پڑھتے ہوئے تھک جائیں گے اس لئے اس سے مدد لے لیں کسیٹ لگا کر ہر آیت کو قرآن پاک میں دیکھ کر خاموشی سے پڑھوانا بامحاورہ ترجمہ والے قرآن سے قرآن پڑھ کر سنانا کسیٹ کے ذریعے مختصر تفسیر سنوانا یعنی بعض وقت تیاری نہیں ہو سکتی یا آپ بہت بزی ہیں تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کٹھے بیڈزیں خود تجوید کرا دیں یا دعائیں سکھا دیں اور کسیٹ سے تفسیر سنوا دیں یعنی ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے یا یہ ہے کہ ہر پارے کی جو منتخب آیات کی تفسیر یا پورے قرآن کے دورے قرآن خود کروانا لوگوں سے کہا جائے کہ وہ کلاس میں باوضو ہو کر آئیں خاموشی کے ساتھ سنیں کیونکہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو قرآن کا عدب نہیں پتا ہوتا تو اس کی طرف بھی آپ خود توجہ رکھیں کہ خاموشی ہو کیونکہ یہ عدب آپ خود کریں گے اور کروائیں گے خود دورے قرآن کروانے والے کے لیے قرآن کی ادائیگی اور عربی تلفز درست ہو یعنی دورے قرآن کے لیے یہ بہت اہم چیز ہے کہ عربی عبارات بیچ بیچ میں سے پڑھ کے اس کے ذریعے دلوں کو جگایا اور گرمایا جائے اس کے لیے اپنی تجوید بھی آپ بہتر منائیں اگر آپ سے غلطیاں ہوتی ہو تو فامل قرآن کی کیسٹ سے دورے قرآن کروائے جا سکتا ہے اگر کیسٹ کلاس کرانی ہو تو اس کیسٹ کو پہلے سے سن لیا جائے تاکہ ریکارڈنگ چیک ہو جائے ڈسکشن کے اہم نکات بھی نوٹ کر لیا جائے کیسٹ کلاس کرتے وقت پروگرام انچارج کلاس میں خود موجود رہی ہے یعنی کیسٹ لگایا اور خود جا کے ہنڈیا پکانے لگ جائے گر میں اور اگر کئی کیسٹ فس جائے یا اٹک جائے یا لائٹ چلی جائے تو ان مسائل کو فوراً حل کیا جائے پھر دعائیں ان کے مقاصد یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالی سے جوڑنا اور شوق دلانا اور دعا پڑھنے کا اور اس کی جو قبولیت کے اوقات یعنی صرف دعا نہ پڑھائیں بلکہ اس کے جو فضیلت وغیرہ ہیں وہ بھی ساتھ لوگوں کو بتائیں اس میں دعاوں کے جتنے بھی کارڈ اور کتابیں وغیرہ ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں پھر امدادی اشیاء میں دعا کے مسائل جو اقبال کے لانے کی کتاب ہے اس میں بہت اچھی طرح دعا کے آداب بتائے ہوئے ہیں احادیث کے ساتھ پیارے رسول کی پاری دعائیں قرآنی اور مسنون دعائیں جو الہدا کی چھپی ہوئی ہیں اور پھر اسی طرح کسٹ بھی آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کو اس کی پروننسیشن نہیں ٹھیک تو ہم نے اس دفعہ یہ تین تین دفعہ کی ریپیٹیشن کے ساتھ نئے کسٹ تیار کرائے تو اس سے بھی مدد لے سکتے ہیں پھر طریقہ کار یہ ہے کہ دعاوں کی فضیل و ترحمیت بتائیں دعائیں پڑھوائیں اور پھر یہ کہ چھ سات دفعہ کلوائیں پھر ان سے سنیں پھر وضاحت بھی کریں پھر موقع بھی بتائیں اور اس کا فائدہ بھی بتائیں پھر روزہ اور زکاة کی تعلیمات پر بھی آپ کر سکتے ہیں یعنی یہ اصل میں بتائیں اب یہ جا رہا ہے کہ آپ رمضان میں یا دورہ قرآن کرا لیں خود کرائیں خود نہیں کرائیں تو کیسٹ سے کرائیں وونی ٹائم سیلیکٹڈ آیات کرا دیں وونی ٹائم تو اس کے علاوہ آپ کیا کریں کہ دعائیں پڑھوا دیں مثلا اگر ٹیم ہے ایک قرآن پڑھا رہا ہے تو دوسرا دورہ قرآن کے ساتھ ساتھ دعائیں سکھا دیں تیسرا کتاب السلام پڑھا دیں مثلا اگر موقع ہو تو یا یہ آپ کریں کہ زکاة کے مسائل سکھا دیں لوگوں کو کیونکہ جو کام کرنے ہیں ان کا اگر علم ہو تو زیادہ بہتر طور پر لوگ کام کر سکتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ پھر آپ پلاننگ کریں گے کہ کتنی دن میں آپ کتاب ختم کریں گے یہ نہ ہو کہ آپ ایک دن میں یا دو دن میں ساری کتاب ختم کر کے رکھ دیں اس کا نقصان کیا ہوگا کہ لوگوں کو جذب کچھ نہیں ہوگا جب زیادہ بارش ہوتی تو کیا ہوتا ہے کیچڑ اندر نہیں جذب ہوتا اس لئے خدا کے لئے لوگوں کو ایک ہفتے میں کتاب السلام اور ایک میں کتاب الزکاة پڑھا کے فارغ نہ کر دیں بلکہ تھوڑا تھوڑا روز تھوڑا تھوڑا روز حتیٰ کہ وہ اس کو جذب کر لیں پھر اس میں چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنا اور نیکیوں کو آسان طریقے سے کرنے کا اور زیادہ کرنے کا شوق دلانا یعنی فقی مسائل کے علاوہ مرادیہ کے صوم اور صلاح اور زکاة کے علاوہ لوگوں کو اخلاقیات پر بھی آپ کچھ نہ کچھ دے سکتے ہیں الگ طور پر اگر آپ قرآن پاک کا کرا رہے ہیں تب بھی نہیں کرا رہے ہیں تب بھی اور اس میں عصوح حسنہ بنت الاسلام کی ایک کتاب ہے بہت اچھی اس میں حادیث جمع کی ہوئی ہیں انہوں نے اسی طرح جو بھی آپ کے پاس اور کتابیں آویلیبل ہوں اب جب آپ کام کرا لیں تو پھر اینڈ میں اپنا جائزہ لیں کیا کورس کے مقاصد پورے ہوئے اگر نہیں تو کیوں نہیں ہوئے کیا پروگرام پلان کے مطابق چلا پروگرام کے دوران مسائل کیا پیش آئے ان کو حل کیسے کیا کیا چیزیں نہیں ہونی چاہئے تھی کن چیزوں کی کمی تھی کس قسم کی مدد کی ضرورت تھی کورس کو بہتر بنانے کیلئے تجاویز کیا ہے پروگرام کی اچھے نقائد کیا رہے مفید تجربات کیا رہے پروگرام کے بارے میں لوگوں کی تاثرات کیا تھے اس تجربے سے آپ کے علم اور عمل میں کیا بہتری ہوئے یہ نہیں کہ سارا کچھ لوگوں کو سنانے کیلئے ہم کریں اور خود جہاں وہ محروم رہے اپنے بارے میں بھی ضرور سوچیں کہ ہمارے اندر کیا چینج آیا کسی کو سکھانے کے بعد پھر اسی طرح تمام کاغذات داکیومنٹ جو آپ نے کورس کے دوران بنائے ان کی ایک کافی ساتھ لگا کر الہدا میں اگر بجوا دیں تو اس سے کیا ہوگا آئندہ آپ کے تجربے سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں انشاءاللہ مدد ملے گی اس کا صدقہ جاریہ آپ کے لئے ہو جائے گا تو جو آپ کو مشکلات پیش آئیں ان کو لکھ کے یہاں بجوا دیں ہم اللہ کی مدد سے اور آپ لوگوں کے مشورے سے انشاءاللہ اس میں اصلاح کی کوشش کریں گے جی آپ دیکھیں کہ جیسے شروع میں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ اپنی جگہ دیکھیں کہ آپ نے کرنا کہاں ہے آپ نے گھر میں کرنا ہے دورے قرآن کرنا ہے دو گھنٹے ٹائم چاہیے دھائی گھنٹے چاہیے اس کو آپ دیکھ لیں اگر آپ کے پاس دو سے دھائی گھنٹے کا ٹائم ہے تو آپ ایک سپارے کا ترجمہ تفسیر اور ساتھ دعائیں یا تجوید یا عداب زندگی میں سے یا اخلاقیات میں سے کوئی اور چیز آپ پڑھ کر ایک ایک چیز سنا سکتے ہیں یا کتاب السیام میں سے یا کتاب الزکاة میں سے یعنی قرآن کے علاوہ بھی عملی زندگی سے متعلق اگر آپ کے پاس ایک گھنٹے کا ٹائم ہے دو گھنٹے کا نہیں ہے تو آپ کیا کریں اتنی دفعہ پڑھنے پڑھانے کے بعد ایک ہوتا ہے نہیں کچھ آیتوں کے ساتھ اپنی ایک روحانی تعلق ہو جائے ان کی تفسیر بھی بڑی اچھی نکلتی ہے تو آپ کیا کریں اس ایک گھنٹے میں ان آیتوں کو سیلیکٹ کر لیں ساتھ اس کے آپ کیا کریں کسی اور کو اپنی کسی دوست کو جو بھی اویلیبل ہو اس کو ملا کے کوئی اور چیز انہی ٹارگٹس میں سے جیسے زکاة رمضان سلات میں سے کیونکہ لوگوں کو نماز بھی نہیں آتی یہ نماز سکھائیں ان کو کیونکہ بلیو می جتنی دفعہ بھی ہمارے پاس سٹوڈنٹس آئے ہیں پڑھے لکھے بھی ہے کیوں بھی بچیاں بھی آئیں ہیں لیکن نماز کا تلفظ درست نہیں ہے تو آپ خود سوچے پہلا حساب نماز کا ہوگا قیامت کے دن آپ لوگوں کو قرآن تو پورا سنا رہے ہیں اگر ساتھ ایک نماز نماز کا تلفظ سکھا دیں تو یہ مربانی ہوگی ان کے ساتھ یعنی اس کا صحیح صورت فاتحہ دعائیں اور جو بھی نماز کے اندر تسبیحات ہیں لوگوں کو اتہییات جو ہے وہ بھی صحیح نہیں آتا پڑھنا دعائے کنوت نہیں آتی بعض وقت لوگوں کو آیت القرصی کی صحیح پروننسیشن نہیں ہے تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے تو آپ کیا کریں ایک گھنٹے میں مختصر تفسیر کچھ آیتوں کی کرا دیں آدھا گھنٹہ ساتھ تجوید میں لالیں یا آدھا گھنٹہ تفسیر کا رکھ لیں آدھا تجوید کا رکھ لیں پھر اسی طرح آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ جا رہے ہیں کسی سکول میں تو اس کے لئے آپ کیا کریں کہ رمضان سے متعلق مثلا روزے کی جو فضیلت ہے روزہ رکھنے کا سواب نہ رکھنے کا گناہ پھر روزے کی حالت میں کیا کریں کیا نہ کریں اس پہ پھر صبر شکر پھر جھوٹ سے بچنا غیبت سے بچنا لڑائی جگڑے سے بچنا کیونکہ یہ ساری رمضان کی احادیث میں جو چیزیں آتی ہیں ان ایک ایک حدیث کو لے لیں اور ایک حدیث کی تفسیر پندرہ منٹ پہ کر لیں اس ایک حدیث سے ریلیونٹ حدیثیں اور آیتیں قرآن پاک یا مختلف حدیث کی کتابوں سے لکھ لیں پھر اسی طرح ہو سکتا ہے کسی اسمبلی میں آپ کو پانچ منٹ کا صرف ٹائم ملا ہو تو اس کے لئے آپ ایک ایک ایفیکٹیو حدیث پڑھ کے ریڈ آؤٹ کر کے صرف خلاصہ تھوڑا سا کر دیں ہم اس حدیث کی روشنی میں یا اس آیت کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ اور یہ اور یہ کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم کریں گے صرف شوق دلاتے رہیں یعنی اپنے ٹارگٹس رکھ کے ٹائم کو رکھ کے اوقات رکھ کے پھر اسی طرح اگر ترابیہ آپ کے گھر ہو رہی ہیں یا مسجد قریب ہے یا کہیں خواتین جمع ہیں تو ان بٹوین ترابیوں کے کچھ نہ کچھ حدیث جو ہیں وہ آپ سناتے رہیں تو تھوڑا تھوڑا کترہ کترہ کر کے کیونکہ رات کے کچھ حصے میں تعلیم دینا ایسا ہے گویا ساری رات قیام کرنا عام دنوں میں تو یہ موقع نہیں ملتا لوگوں کے اندر ایک آویرنس پیدا ہوگی تو یہ سی چند باتیں اس کے حوالے سے صرف یاد دہانی کرانا الحمدللہ آپ میں سے بہت سے لوگ ایکسپیرینسٹ ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ میرے جیسے لوگ اگر کام کرنے سے پہلے ایک دفعہ دوبارہ ارگنائز ہو جائیں تو اس میں یہ آسانی ہوتی ہے کہ بہت سے وقت بچ جاتا ہے اور پریشانی ذرا کم ہو جاتی ہے اس لئے آپ سب کو زحمت دی گئی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور کوئی بات اگر آپ کے ذہن میں تو آپ سوال کر لیجی آپ نے ابھی تاثیر کا ذکر کیا ہے کہ مختلف تسبیحات کی تاثیر سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جسے لا حول ولا قوت اللہ باللہ کے بارے میں کیا کہا گیا ہے اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے بہت سے بیماریوں کا علاج ہے غم کا علاج ہے ایک خاص خزانہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ اوپڑ کے کیا فائدہ نظر آتا ہے شیطان سے دوری شیطان سے بچنے کے لیے بہترین کلمہ ہے اسی طرح تاثیر سے میری یہ مراد تھی کہ جیسے دروشریف پڑھنے کا کیا ہے آپ پر دس رحمتیں آتی ہیں تو یہ جو ہر تسبیح کا ثواب مختلف ہے میبھی میری سیلیکشن آف ورڈ فر کو میں نے اپنے سکول کا ٹائم میں سے ایک گھنٹہ پرنسپل سے وقت لیا ہے تقریباً دس ٹیچرز ہیں گاؤں کا ایریا ہے بتائیں کہ گھنٹے میں کیا کرا سکتے ہیں ابھی میں نے بتایا نا کہ ہر پارے میں سے وہ آیات جو بہت پور اثر ہیں صبح آپ نے مثلا اپنا پارہ پڑھا ترجمہ پڑھا یا آپ جانتے ہیں ان کو ہائلائٹ کر لیں انہیں آیات کو پڑھ کے اور اس کے اوپر آپ بتا سکتے ہیں اور ساتھ تھوڑا تھوڑا دعائیں سکھا دیں تھوڑا تجوید سکھا دیں تھوڑا سا ان کو روزے کے احکام بتا دیں ہم نے کچھ ای میلز کے لیے فلیش موویز بنائی ہیں رمضان سے متعلق وہ ذرا سی دکھا دیں آئیڈیا ہو جائے سب کو اس طرح کی چیزیں آپ ریٹن میٹر پرنٹ آؤٹ نکال کے بھی دے سکتے ہیں کراچی میں جو ہماری کمپیوٹر ٹیم ہے ملٹی میڈیا کی ٹیم ہے وہ کچھ چیزیں تیار کرتے رہتے ہیں اب ہم نے ایک پلان یہ کیا کہ ہر مہینہ جو بھی کس خاص موضوع سے متعلق ہوگا تو اس سے متعلق ریلیٹڈ آیات اور احادیث کو ہم انٹرنیٹ پر پوری دنیا میں سرکلیٹ انشاءاللہ تعلق کریں گے تو اس کا بھی ایک آئیڈیا آپ کو دیتے ہیں آپ یہ کر سکتے ہیں اپنے پاس سے کم سے کم بات لکھ کر صرف آیات اور احادیث پر مشتمل چھوٹے چھوٹے پمفلٹ بھی تیار ہو سکتے ہیں اگر کوئی آپ پر سے تیار کرے اس کی ایک کپی یہاں بھیج دے تو انشاءاللہ اس سے ہم دوسری برانچز اور علاقے ان کو بھی انفارم کر دیں گے تو آپ کا ثواب ان تک بھی پہنچ جائے گا کیونکہ وطواسو بلحق وطواسو بسبر ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جو کام ہوتا ہے وہ اکیلے اکیلے نہیں ہو سکتا یہ آپ دیکھ رہے ہیں سلائیڈز یہ آپ دیکھیں کہ یہ ہم انشاءاللہ انٹرنیٹ پر سرکلیٹ کریں گے لیکن اس طرح کا آپ لکھ کے احادیث ترجمہ ان احادیث کو ڈائریکٹ اور ترجمہ کے ساتھ سرکلیٹ کریں گے تو انشاءاللہ لوگوں کو یہ پتا چلے گا سہری کھانی ہے اس میں بڑا فائدہ ہے افطار کرانے کا یہ فائدہ ہے اگر لوگ کچھ نہ کریں روزہ رکھ لیں افطار کرا دیں کسی کا اپنا صدقہ خیرات کر لیں ہمدردی ایک دوسرے سے کلے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی کافی عوام کے لیول پر یہ صرف یہ کہ تعلیم کا ایک طریقہ ہے لوگوں تک میسیج کنوے کرنے کا یہ تو چونکہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے کرنا ہے لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے پرنٹ کے ذریعے ان چیزوں کو سرکلیٹ کر سکتے ہیں ایک خاص بات یہ کہ قرآن کے دورے کے دران وہ آیات جو فرض ہیں ان میں سے اگر کوئی ہمارے عمل میں ابھی تک نہیں آئی تو اس کی بہت تشریح سے بچا جائے کیونکہ ایک جگہ دیکھنے میں کہ آنٹی خود پردہ نہیں کرتی تھی لیکن تبلیغ کرتی تھی کہ ہم عمل شروع کر دیں اور اس کے لئے اللہ تعالی سے مدد مانگے اگر کسی وجہ سے ہمیں مشکل ہو رہی ہے انہوں نے یہ ایک روزانہ کا معمولات کا یہ بنایا ہے چارٹ یہ میں نے ابھی دیکھا ہے یہ بھی بہت اچھا مجھے نظر آ رہا ہے انشاءاللہ اس کو بھی آپ کی اجازت سے جنہوں نے بھی رکھا ہے شامل کر دیتے ہیں انہوں نے لکھا ہے اٹھنے کی دعا اور مختلف دعاوں کا پھر نماز کا پھر ذکر کا پھر مسواق کا استعمال اور مختلف اپنی سٹوڈنٹس کے لئے معمولات دن کے انہوں نے چارٹ کی شکل میں بنائے ہیں تو اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اسی طرح اخلاقیات کے بارے میں بھی لسٹ ہے کرنے کے کام پھر اسی طرح ترابی اور دیگر چیزیں اس طرح کا بھی چارٹ انہوں نے بنایا ہوا ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس کو بھی اویلیبل کر رہی ہیں اچھا میرا پروگرام پوچھ رہی ہے کہ آپ وہ بتا دے سب کو ایسا ہے کہ میں شاید یو اے ای میں اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ کراؤں گی اور اس میں یہ ہے کہ بہت سے انڈین مسلمز ہیں بے شمار بہت تعداد میں جو پاکستان نہیں آسکتے اور جب میں کبھی جاتی ہوں تو بہت ہی بلکل رونے والے ہوتے ہیں کہ کوئی طریقہ کریں کہ ہمیں بھی آپ کچھ نہ کچھ سکھائیں تو اس کے لئے پھر کچھ لوگ کافی عرصے سے مجھے کہہ رہے تھے پچھلے سال کبھی انہوں نے کہا تھا لیکن پچھلے سال چونکہ یہاں لدہ میں زیادہ ضرورت تھی تو میں اسلامباد میں اپنا وقت گزارا لیکن اس سال اب یہ ہے کہ تقریبا فائنالائز ہو چکا ہے ایک آدھ فارمیلٹی رہتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہو گیا تو میں 31 اکٹوبر کو فلائے کر جاؤں گی انشاءاللہ اور 1 نومبر کو وہاں پروگرام ہے کوئی آپ کے رشتہ دار یہ جاننے والے ہو تو ان کو بھی بتا سکتے ہیں رنیسانس ہٹیل ہے دبائی میں وہاں بوکنگ ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور 1 نومبر کو انشاءاللہ اس دقوال رمضان پر ہوگا اور اس کے بعد پھر دور قرآن ہوگا انشاءاللہ 3 ڈیسیمبر تک دیرہ میں ہے جگہ دیرہ ہے وہ اس علاقے کا نام میرے خیال ہے کہ نماز کا وقت قریب ہے دعا کر لیتے ہیں مختصر سی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الالی لظیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑا ہے بولا ہے اپنی رحمت سے قبول فرما اگر کوئی بات آپ کو پسند نہیں آئی تو ہم سب کو اس سے پھیر دے اور ہمیں اس چیز کی طرف لے جا جو تیری رضا اور تیری مرضی اور تیری پسند کی چیز ہو یا رب العالمین تو ہماری بخشش فرما دے اور اس رمضان کو ہمارے پچھلے تمام رمضانوں سے بہترین بنا دے اور ہمیں خوب خوب نیکیاں کرنے کی توفیق اتا فرما دے یا رب العالمین تو ہمیں اپنے رستے کی رہنمائی اتا فرما ہمیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے ہماری اولادوں کو بھی ہدایت اتا فرما یا اللہ امت مسلمہ میں اتحاد اور اتفاق پیدا کر دے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو رمضان کی برکتوں سے مالہ مال ہونے کی توفیق دے یا اللہ ان کوششوں میں ہمارا حصہ بھی ڈال دے یا اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے ہماری کتاہیوں سے در گزر کر دے ہمارے دلوں کو باہم جوڑے رکھ یا اللہ ہمیں اپنے رستے پر چلتا رکھ استقامت نصیب فرما حتیٰ کہ ہم تجھ سے جاملیں ربنا تقبل منا انکا انتا السمیلالیم و تب علینا انکا انتا الطواب الرحیم و صل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمائین برحمتکا یا ارحم الراہمین الہی آمین بس آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اگر کوئی بات آپ مجھے کہنا چاہتے ہو اور جو کہنا سکے ہو تو لکھ کے چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے سب کی بات سننا تھوڑی دیر میں ممکن نہیں ہوگا باقی آپ سے اجازت چاہتی ہیں دل تو بالکل نہیں چاہتا دل چاہتا ہے گھنٹوں آپ کے ساتھ گزاروں کیونکہ بہت دن بعد کئی شکلیں نظر آ رہی ہیں اور دیکھ کے بہت خوشی بھی ہو رہی ہے لیکن اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نام اور اپنے دین پر کٹھا رکھے سبحانک اللہم و بحمدک نشدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ